عبد المجید صاحب کے سوال ہے قربانی کا جانور طول کر خریدا جا سکتا ہے اگر خرید لیا جب قربانی کر سکتا ہے یہاں دو باتیں الگ الگ ہیں اور اس مسئلے میں بھی کافی لوگوں کو اشکالات ہوتے ہیں ایک ہے جانور کا کیلی اور وزنی ہونا کہ وہ باقاعدہ ایسی چیز بن جائے جس کا وزن کے ذریعے خرید و فروخت ہو تو ایسی چیز تو جانور نہیں ہے اور بن سکتا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ جو ویبل چیزیں ہیں جس کو وزن کیا جائے یہ وہ چیز ہو سکتی ہے جس میں اپنی ضرورت اور منشاہ کے حساب سے آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو گندم چاہیے تو ایک کلو بھی آپ لے سکتے ہیں سوہ کلو بھی لے سکتا ہے پون کلو بھی لے سکتا ہے یہ تینوں سٹینڈر آپ کو مل جاتے ہیں اس کے پیمائش میں لیکن جانور کو ایسا نہیں کیا جا سکتا ظاہر ہے کہ وہ ایک مجموعہ بنا ہوا ہے اللہ کی طرف سے تو اس میں بقاعدہ تو یہ وزنی اکیلی چیز تو نہیں ہے لیکن دوسری بات الگ ہے بالکل وہ یہ ہے کہ میں اگر کوئی جانور خریدتا ہوں اور اس کی قیمت میں کسی بھی انڈیکیٹر کے علاوہ تے کرتا ہوں محص تخمینے سے کہ یہ جانور میں دس ہزار کا خریدتا ہوں یا بیچتا ہوں تو اس میں جیسے کہ کوئی حرج نہیں ہے تو اس قیمت کو اگر زیادہ تقریبی بنایا جائے اس کو سٹینڈرڈ کے قریب لائے جائے اور اس میں یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس جانور کو ہم تولیں گے اور جو کلو نکلیں گے تو پر کلو کے حساب سے اتنا ریٹ خریدار دے گا تو یہ بھی قیمت کی تعین کا ایک طریقہ ہے اور جب بالکل تخمین اور اٹکل جائز ہے تو یہ تو بطریقہ اولہ جائز ہے تو جانور کی اس طرح خرید و فروخت میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے قربانی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تو جانور کیا جائز ہے